بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم محمد اسامہ غازی آپ کی خدمت میں حاضر ہے امریکہ کا تیارہ افغانستان میں تباہ ہو گیا ہے اور اب سوشل میڈیا پر بھی اس حالے سے بہت زیادہ باتیں ہو رہی ہیں اور ٹرینڈ بھی کر آیا ہے یہ غزنی صوبہ ہے افغانستان کا جہاں پر یہ امریکی تیارہ تباہ ہوا ہے اور امریکہ کی طرف سے اس بات کی تصدیق کر دی گئی ہے کہ یہ فوجی تیارہ تھا جو تباہ ہوا ہے ابھی تک امریکہ اس حوالے سے نہیں بتا رہا کہ یہ تیارہ کس طرح تباہ ہوا اور اس میں کون کون سوار تھا البتہ یہ کہا جا رہا ہے کہ اس میں اہلکار جو فوجی اہلکار ہیں دفاعی اہلکار ہیں وہ سوار تھے اب یہ تو امریکہ کا موقف ہے اس سے پہلے بہت سی باتیں ہوئیں شروع میں ایک خبر آئی کہ یہ مسافر تیارہ ہے اور اس میں تیراسی لوگ سوار تھے اور یہ گر کر تباہ ہو گیا ہے پھر یہ کہا گیا کہ یہ ایک پرائیوٹ کمپنی کا تیارہ تھا لیکن آئیس آئیس تا پتہ لگا کمپنی نے کہا کہ ہمارا تو کوئی تیارہ تباہ نہیں ہوا سب اپنی جگہ پہنچ گئے ہیں جو اس وقت دو اڑے تھے دونوں اپنی منظر پہنچ گئے پھر اس کی ویڈیو بھی اب سامنے آگئے اس تیارے کی جس میں واضح طور پر نظر آ رہا ہے کہ یہ امریکی تیارہ ہے اور امریکی فوج کا تیارہ ہے اب طالبان کے ترجمان افانستان میں زبیلہ مجاہد ہیں ان کی طرف سے یہ کہا گیا ہے کہ طالبان نے یہ تیارہ تباہ کیا ہے اور یہی نہیں وہ یہ دعویٰ کر رہے ہیں کہ اس میں اعلیٰ افسران تھے اعلیٰ امریکی افسران سی آئی اے کے تھے وہ تو یہاں تک کہہ رہے ہیں کہ یہ جاسوسی کے لیے یہ تیارہ استعمال ہو رہا تھا یہ انٹیلیجنس گیتر کر رہا تھا اور اس کو ہم نے تباہ کر دیا ہے اور وہ کہہ رہے ہیں کہ اس میں اعلیٰ فوجی اہلکار سی آئی کے اعلیٰ افسران شامل ہیں امریکہ نے کہا ہے کہ اس میں بہت کوئی بڑا فوجی اہلکار نہیں تھا یہ امریکہ نے کہا ہے لیکن یہ نہیں کہا کہ فوجی کوئی اہلکار نہیں تھا یا سی آئی کے اس میں ایجنٹس یا دیگر لوگ نہیں تھے اب اس کی کئی منٹ کی ویڈیو بھی جاری ہو گئی ہے سوشل مڈیا پی وی کہا جا رہا ہے کہ یہ طالبان کی طرف سے جاری کی گئی ہے اور جو افغان حکومت ہے اس نے کہا ہے کہ ہم وہاں پر لوگوں کو لے کر جا رہے ہیں اور ابھی نہیں بتا سکتے مزید تفصیل کہ کون کو نصم سوار تھا البتہ یہ ضرور ہے کہ امریکہ کو ایک بہت بڑا دھچکہ لگا ہے یہ اور اب اس کے تانے بانے بھی ہو سکتا ہے کہ ایران سے بھی جوڑے جائیں وہ کس طرح وہ میں آپ کو بتاؤں گا لیکن اس سے پہلے میری آپ سے گزارش ہے کہ سب سے کہیں کہ میرے اس پرسنل یوٹیوب چینل اسامہ غازی یوٹیوب چینل کو پلیز ضرور سبسکرائب کریں اور اگر ویڈیو اچھی لگے تو لائک بھی کر دیں کمنٹس بھی ضرور دیں کیونکہ آپ کے کمنٹس سے میری رہنمائی ہوتی ہے اور بیل آئیکن پر کلک بھی کر دیں تاکہ جو بھی ویڈیو آئے اس کے بارے میں آپ کو پتا چل سکے اچھا ایران سے اس لیے جوڑا جا رہا ہے اس چیز کو کہ ایران کے جو اب فوجی سربرا آئے ہیں قاسم سلمانی کی جگہ ان کو بھی امریکہ نے تھرٹ کیا ہے اور کہا ہے کہ ان کا انجام بھی بیسا ہوگا یا ہو سکتا ہے جس طرح کا قاسم سلمانی کا ہوا قاسم سلمانی آپ کو پتا ہی ہے کہ ایرانی جنرل تھے اور اراک میں امریکی ڈرون میزائلز نے ان کو نشانہ بنایا اور وہ وہاں پر شہید ہوئے اور اس کے بعد پھر ایران میں بہت بڑے پیمانے پر احتجاج ہوا اور اس کے بعد ایران نے پھر جوابی حملے کیے امریکی بیسز پر جو اراک میں موجود تھیں پہلے امریکہ نے کہا کہ اس میں کوئی نقصان نہیں ہوا ہمارا سب لوگ محفوظ ہیں پھر اب لیٹسٹ خبری آئی کہ درجنوں فوجی اس میں زخمی ہوئے ہیں شدید ان کو چوٹے آئی ہیں دماغی چوٹوں کا پھر کہا گیا اس سے پہلے امریکہ نے کہا تھا میں پتا چل گیا تھا چونکہ ایران نے ایراد کو بتا دیا تھا کہ ہم عملہ کرنے والے ہیں تو پھر ہمیں انٹیلیجنس بھی مل گئی اور ہم نے وہاں سے فوجیوں کو بھگا دیا تھا یا ان کو محفوظ مقام پر منتقل کر دیا تھا وہ بنکرز میں چلے گئے تھے لیکن بعد میں پھر اس چیز کا پتا چلا کہ کئی بڑے زخمی ہوئے ان کو ذہنی چوٹے بھی آئیں تو بارحال اس کے بعد پھر لگا کہ امریکہ کی طرف سے بھی واضح طور پر کہا گیا کہ ہم مزید کشیدگی نہیں چاہتے ایران نے بھی ہی کہا اور پھر حالات کچھ نارمل ہوتے نظر آئے لیکن اس واقعے کے بعد علاقے میں پھر کشیدگی پھیل سکتی ہے اور وزیراعظم مران خان خود ہی کہہ چکے ہیں کہ انہیں ڈالنڈ ٹرمپ سے یہ بات جا کر کہی کہ مزید کشیدگی نہیں ہونی چاہیے علاقے میں پہلے ہی افغانستان میں حالات برے ہیں اب ایران کے ساتھ بھی اگر جنگ چھیڑ لی گئی تو پھر خطے میں بڑی تباہی ہوگی اور امران خان صاحب کا شاید اشارہ اس طرف تھا کہ افغانستان میں اگر امن نہیں ہوتا اور ایران کے ساتھ بھی عملات خراب ہو جاتے ہیں تو پھر افغانستان میں بھی اس کا اثر پڑے گا اور وہی ہوتا نظر آ رہا ہے اب یہ سوال اٹھیں گے کہ ظاہر ہے امریکہ اس کی تفتیش کرے گا اور کہ کس طرح سے یہ تیارہ گر کر تباہ ہوا اور پھر ظاہر ہے کہ اس میں فوجی حلکار تھے اور یہ اپنی نویت کا ایک بہت بڑا واقعہ ہے کہ اس طرح تالبان نے ایک جہاز گرا دیا ہے اور اس کی تفتیش میں اگر یہ پتا چلا کہ باقی امریکہ مان گیا کہ یہ تالبان نے گرایا ہے تو پھر ان کے پاس یہ ٹکنالوجی کس طرح آ گئی کس طرح وہ ایک فوجی تیارہ امریکی فوجی تیارہ گرانے میں کامیاب ہو گئے اس کا پتا چلنا کہ وہ کس جگہ جا رہا ہے اتیم چائی پر پھر کس ہتھیار سے اس کو نشانہ بنایا گیا ہے یہ سب کچھ دیکھا جائے گا یہ ضرور ہے کہ غزنی کا صوبہ کنٹرول میں ہے تالبان کے ویسے بھی کہا جاتا ہے کہ افغانستان کے زیادہ تر علاقوں پر تالبان کا کنٹرول ہے اب ایک طرف تو یہ بات آئی تھی کہ تالبان سے یہ کہا گیا تھا کہ وہ حملے پند کر دیں اور اس سے پہلے صرف ایک امریکی فوجی ہلاک ہوا تھا جب شروع میں یہ معاملات شروع ہوئے مذاکرات کے تو اس کے بعد ترمپ نے اچانک سے مذاکرات ختم کر دیئے تھے اب آگے ایک طرف تو ترمپ کو امپیچپنٹ کا سامنا ہے پھر وہ آگے الیکشن آ رہے ہیں تو وہ الیکشن جیتنا چاہتے ہیں اسی لیے پاکستان سے تعلقات تو شروع میں بڑے خراب تھے ترمپ کے آنے کے بعد لیکن پھر دوزار انیس کے شروع میں ٹرمپ ایڈمنسٹریشن نے کوشش کی کہ پاکستان سے تعلقات بہت زیادہ اچھے کی جائیں اور اس کی وجہ یہی تھی کہ وہ وغوانستان سے نکلنا چاہتے تھے اپنی فوج کو وغوانستان سے نکالنا چاہتے تھے اور وہ پاکستان کو کہہ رہے تھے کہ کسی طرح سے ہماری بات چیت کروا ہو طالبان سے پاکستان نے پھر بھرپور کوشش کی اور پاکستان کسی حد تک اس میں پھر کامیاب ہوا اور پھر طالبان کے قطر میں مذاکرات ہوئے امریکہ کے ساتھ پھر بڑا دور چلتا رہا پھر ایک معاہدے قریب پہنچ گئے لیکن نچانک سے میں نے اس کا عرض کیا کہ وہ پھر فوجی کی حلاکت پر ٹرمپ نے مذاکرات ختم کر دی پھر دوبارہ اب شروع ہوئے اور یہ کہا جا رہا تھا کہ اس میں طالبان نے کہہ رہے تھے کہ اس مہینے کے آخر تک بقاعدہ معاہدہ ہو جائے گا اور دو اس میں بنیادی چیزیں بتائی جا رہی ہیں ایک تو یہ کہ ایک ٹائم فریم ہوگا کہ کب امریکی فوجی یہاں سے جا رہے ہیں دوسرا یہ کہ طالبان حملے روک دیں گے تو طالبان نے یہ کہا کہ ہم حملے کم کر رہے ہیں بتدریج کم کر رہے ہیں تاکہ اس معاہدے کو حتمی شکل دی جا سکے لیکن اب یہ حملہ اگر طالبان کی طرف سے ہو گیا ہے اگرچہ انہوں نے کہا تھا کہ ہم حملے روک نہیں رہے ان پر یہ دباؤ تھا لیکن انہوں نے یہ شرط نہیں مانی کہ ہم حملے روک دیں گے کم کرنے کا انہوں نے کہا تھا مگر آپ دیکھتے ہیں کہ امریکہ اس بارے میں کیا کرتا ہے کیونکہ امریکہ یہاں سے نکلنا چاہ رہا ہے پاکستان بھی کہہ رہا ہے مذاکرات کے راوہ کوئی حل نہیں اور یہ بات 20 سال تقریباً ہو گئے ہیں اور اب آ کر امریکہ کو سمجھا رہی ہے کہ اس کی تاریخ کی سب سے لمبی جنگ ہے اور وہ کسی بھی طرح سے اس کو جیت نہیں پا رہا ہے اور اب تقریباً یہ تو کنفرم ہے کہ ایک ہزار ارب ڈالر سے زیادہ لگ چکا ہے تقریباً ڈیڑھ ہزار ارب یعنی پندرہ سو ارب ڈالر امریکہ کے ہام پر لگ چکے ہیں سینکڑوں اس کے فوجی بلکہ ہزاروں میں کہا جاتا ہے کہ اس کے فوجی ہلاک ہوئے ہیں اور اسی طرح ہزاروں کی تعداد میں زخمی ہوئے ہیں اور اب امریکہ مزید یہ جنگ افورڈ نہیں کرنا چاہ رہا پھر عراق میں بھی مسائل ہیں شام میں بھی مسائل ہیں لیبیا بھی مسائل ہیں تو یہ تو اس کی تاریخ کی سب سے لمبی جنگ ہو گئی ہے تو ٹرمپ سمجھتے ہیں کہ اگر وہ کوئی بڑا زبردست معاہدہ کر لیتے ہیں اور پھر وہ اپنی لوگوں کو دکھاتے ہیں کہ دیکھو میں نے افغانستان کے حوالے سے ایک معاہدہ کر لیا اور اپنی فوجے ماں سے واپس بلالی اتنا زیادہ ہم نے پیسہ وہاں پر خرچ کر دیا تھا میں نے اس سے بچایا ہے تو وہ ان کو الیکشن میں مدد دے سکتا ہے اب ان پر بھی دبا ہوگا ٹرمپ پر بھی کہ وہ اس حملے کے باوجود اس پر عمل درامت کریں لیکن شک اس لیے بھی ایران پر چلا جائے گا امریکہ کا کہ ایران واضح طور پر کہہ چکا ہے کہ اب علاقے میں نہیں رہنے دیں گے ہم امریکہ کو یہاں سے امریکہ کو نکالیں گے ابھی حالی میں پھر تین راکٹ فائر ہوئے ہیں امریکی انبیسی پر اراق میں اور اس میں ایک شخص کے بارے میں بتایا جا رہا ہے کہ وہ شاید اس میں ہلاک بھی ہوا ہے تو اب وہاں پر حملے ابھی بھی ہو رہے ہیں اراق میں بھی اب افغانستان میں یہ ہو گیا ہے اور یہ بھی کہا جا رہا ہے کہ قاسم سلمانی کے بعد جو جنرل بنے ہیں ان کی جگہ پر جن کو امریکہ نے دھمکی بھی دی ہے وہ افغانستان میں بھی سرف کر چکے ہیں ایران کی طرف سے ایمبیسی میں تو یہ جوڑا جا رہا ہے کہ شاید ایران نے کہیں طالبان کو ایکسپرٹیز دیں یا ان کو بتایا یا اسلاح افرام کیا اور اس طرح امریکی تیارہ گرانے میں مدد دی تو ایران افغانستان کا بھی ہمسایا ہے اس کا ظاہر ہے کہ اس لحاث انفلنس ہوگا کہ کہا جاتا ہے دشمن کا دشمن دوست ہوتا ہے تو امریکہ کے ساتھ ایران کی بھی دشمنی چل رہی ہے طالبان کی بھی دشمنی چل رہی ہے تو اب یہ بھی کہا جائے گا کہ جی ایران نے کہیں مدد کی ہے طالبان کی بارحال یہ اب دیکھتے ہیں کہ اس بارے میں کیا ہوتا ہے اور عراق کے بعد اب ایسے لگ رہا ہے کہ افغانستان کا معاملہ بھی خراب ہو سکتا ہے ایران کی کشیدگی ابھی بہت کم ہوئی تھی اب اس واقعے کے بعد خدشہ یہ ہے کہ ایران امریکہ کشیدگی پھر نہ بڑ جائے اور دیکھتے ہیں کہ اس حوالے سے کیا ہوتا ہے لیکن یہ بات ہے کہ طالبان نے حملے امریکہ پر نہیں روکے اور امریکہ کے لیے یہ بہت بڑا دھچکہ ہے کہ جو ان کا اتنا اہم یہ تیارہ فوجی تیارہ اس کو باندھ رہے تباہ ہوا ہے اور اب دیکھتے ہیں کہ کیا تفصیل آتی ہے زیادہ عرصے تک امریکہ یہ بات نہیں چھپا سکے گا نہیں دبا سکے گا اس کو بتانا پڑے گا کہ اس میں کون کون سوار تھا اور یہ کس لیے تیارہ استعمال ہو رہا تھا لیکن یہ بات واضح ہے کہ اگر یہ بات سچ ثابت ہوتی ہے کہ یہ طالبان نے گرایا ہے تیارہ تو یہ اس لیے حاصل بھی بہت بڑا دھچکہ ہوگا کہ اس کا مطلب ہے کہ اب امریکی تیارے افغانستان میں محفوظ نہیں ہوں گے کہ طالبان نے کچھ ایسا اسلحہ اب حاصل کر لیا ہے جس سے وہ امریکی تیاروں کو نشانہ بنا سکتا ہے اجازت دیجئے اللہ حافظ پاکستان زندہ بات